بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین تو سنے جاتے ہیں کہ جھوک تیوی وصیبتی آواز ناظرین آج جیساں خصوصی پروگرام گھن کے حاضر تھے ہیں اپنی پاک فوج باستے پاک فوج دے انہیں شہید نوجوانہ باستے کہ جنہ دی وجہ کر کے سادھ ملک ہے اور ملک دے جتنے بھی سکوٹی دے ادارین سب تو پہلے تھے میں تمام کو سلام پیش کرینا پاک فوج کو سلام اور پاک فوج دے تمام انہیں اداریاں کو سلام پیش کرینا ملک پاکستان کی حفاظت کرینا اور خاص طورتیں دن پر رات بایڈران دے اپنی زندگی بسر کرینا تناظرین آج جیساں مجود ہیں مدینہ تولالیہ ملکان شریف دے شوٹیز دے لوگانہ گفتو گو کریسو آرٹسٹان دے نا گفتو گو کریسو دیریکٹران دے نا گفتو گو کریسو ناظرین اگر ساں آئی دنین دی گال کرو تو پورے پاکستان دے پاک آرمی کو سلام پیش کی تا گیا اور پاکستان دے انہیں شہیدہ کو سلام پیش کی تا گیا مدینہ تولالیہ ملکان شریف دے اور میرنال اسٹیز بڑے خوبصورت آرٹسٹ لکی خان صاحب مجود ہیں آپ دن میں گفتو گو کریسو آپ دے گل جانسو کہ فنکاران دی نمائند کی کریندی ہوئے کیا فرمیتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو شکریہ اور پاکستان آرمی وہ خوج ہے جو بارڈروں پہ سردی اور گرمیوں میں برفوں میں دن رات جاگتی ہے اور ہم اپنے گھروں میں رام سے سوتے ہیں ہمارے جی جان پاکستان آرمی پہ قربان ہے پاکستان آرمی ایک ایسی فوج ہے یا ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی بات ہم نہ سن سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں ہماری جان بھی قربان ہے جو ہمارے پاکستانی بھائیوں نے غلطی کی ہیں ان سے گزارش ہے کہ خدارہ رب سے معافی مانگیں کیونکہ پاکستان کی آرمی دنیا کے ایسی فوج ہے جو الحمدللہ موت کو اپنا زیور سمجھتی ہے موت کو اپنی شادت سمجھتی ہے جس انسان کو موت اچھی لگتی ہو اس کو آخرت یاد ہوتی ہے جس بندے کو آخرت یاد ہوتی ہے وہ دنیا میں اچھے سے اچھا کام کرنے کا سوچتا ہے اور اچھے سے اچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہماری مائے بہنوں کی عزت آج محفوظ ہے صرف آرمی کی وجہ سے ہے تو آرمی ہماری جان ہے آرمی ہماری شان ہے ہماری جن جان آرمی پر قربان ہے آرمی کے خلاف ہم نہ کوئی بات کریں گے نہ سنیں گے جو کرے گا یہ آرمی کی طرف دیکھے گا تو ہم ان کے آنکھیں نکال دیں گے پاکستان زندہ بات